اسلام علیکم ڈیو سوڈنٹس آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیلفر کے ہم نے کمپاؤنڈز دیکھنے ہیں جو کہ پولیوشن کاؤس کر رہے ہیں سوڈنٹس نیچرلی اکرین سیلفر جو ہے وہ جو نیچرل ہے ٹھیک ہے نیچرلی کہاں سے سیلفر ہمارے ایٹموسفیر میں انٹر ہوتا ہے جب بیکٹیریل ڈکمپوزیشن ہوتی ہے اورگینک میٹر کی مطلب کہ جب بیکٹیریہ ڈکمپوز کرے گا ووڈ کو ڈکمپوز کرے گا یا کوئی فروٹ کے ڈکے کر رہا ہوگا تب جب اس ڈکے ہو رہا ہوتا ہے گل سرڑی ہوتی ہیں چیزیں وغیرہ تب جو ہے وہ وہاں سے سیلفر ریلیز ہوتے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ووڈ میں جو ہے وہ سیلفر موجود ہے اس کے علاوہ جو والکینک گیس جو ایمیٹ ہوتی ہے وہ ادھر سے بھی جو ہے وہ سیلفر کا میجر میٹر جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے اور جب جنگل میں آگ لگتی ہے تب بھی وہاں سے سیلفر ایمیٹ ہوتی ہے لیکن فرنس نیچرلی اکرنگ سیلفر جو ہے نا وہ بہت کم کونٹیٹی میں ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جو میجر کونٹیٹی میں ہمارے پاس سیلفر ہوتی ہے نا وہ فوسل فیولز کی برننگ کی وجہ سے ہوتی ہے جو میجر کونٹیٹی میں سیلفر ریلیز ہوتی ہے فوسل فیولز کیا کیا ہیں جس طرح کوئیلہ ہے پیٹرول ہے ٹھیک ہے ان کے جب کمبسشن ہوتی ہے ہم گاڑیوں میں جب پیٹرول جلاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کمبسشن انجنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری گاڑیاں رن کرتی ہیں تو وہاں سے جو دھوہ نکلتا ہے اس کے اندر سیلفر ہوتی ہے لیڈ ہوتا ہے بہت زیادہ اماؤنٹ میں بہت زیادہ اماؤنٹ میں لیڈ اور سیلفر ہوتا ہے اس کے علاوہ انڈسٹری سے بھی جو ہے وہ میجر اماؤنٹ میں جو دھوہ نکل رہا ہوتا ہے اس میں بھی سیلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں بہت زیادہ سیلفر ڈائی اکسائیڈ ہوگا سیلفر ٹرائی اکسائیڈ ہوگا ایٹی پرسنٹ جو سیلفر ڈائی اکسائیڈ ہے نا وہ کوئیلے کو جلانے سے ہمارے پاس ہماری انوائمنٹ میں آتا ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس مطلب ڈیزل ہے پیٹرول ہے کریوڈ وائل ہے ٹھیک ہے ہم کوئی بھی وائل جلاتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ایٹی پرسنٹ ہمارے پاس سیلفر ڈائی اکسائیڈ ریلیز ہوتی ہے یہ پورا انہوں نے جو ہے وہ ایک چارٹ سا بنایا ہوئے کہ فوسل فیولز کے اندر سیلفر ہوتی ہے جب ہم فوسل فیولز کی برننگ کرتے ہیں مطلب پیٹرول ہے کوئیلہ ہے تو اس سے انرجی ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ انرجی ہمیں مل گئی تو سیلفر جو ہے نا لیکن جب وہ ائر کے ساتھ ملتا ہے تو ائر میں آکسیجن ہے تو اس کے آکسائیڈز بن جاتے ہیں سیلفر کے ٹھیک ہے مطلب کہ ایسے کہہ لو کہ سیلفر جو ہے وہ ہمارے پاس جب آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو ہمارے پاس سیلفر کے آکسائیڈز بن جاتے ہیں اور جب اوکسائیڈز اوف سلفر جو ہیں جب ہوا میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے اوپر جب آسمان میں جائیں گے ٹروپوسفیر میں تو اس کو ہم کہتے ہیں ائر پولیوٹنٹ اس کے بعد یہ اب سلفر کا اوکسائیڈ ہے ہمارے پاس یہ ہوا میں موجود ہے جیسے بارش ہوگی یہ بارش کے ساتھ ملے گا تو ہمارے پاس سلفیورک ایسڈ بنا دے گا جب یہ ایسڈ رین پھر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو زمین پر پڑتی ہے تو ہماری انڈسٹریز ہمارے جو ہے وہ تاج محل جیسے منومنٹس کو تباہ کر دیتی ہے ہماری بیلڈنگز کا بیلڈنگز کے بہت نقصان دے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسڈ رین ہمارے پلانٹس کے لئے نقصان دے ہوتا ہے ہمارا نیکس ٹاپک بھی ہوگا ہے ایسڈ رین ایسڈ ایسڈ کیا گیا ہے سلفر ڈائوکسائٹ کے اگر ہم جو ہے وہ اس کی ایک کریکٹرسٹک دیکھیں تو سلفر ڈائوکسائٹ ایک کلرلیس گیس ہے اس کا کوئی میجر کلر نہیں ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتی ہے کلرلیس بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ایری ریٹنگ سے سمیل ہوتی ہے لیبز میں اکثر ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے وہاں پر بہت بری سی سمیل ہوتی ہے سفوکیشن ہو جاتی ہے ایریٹیشن ہوت دیا ہے بہت زیادہ سکن پر انڈ سویر ہمیں جو ہے وہ ریسپیریٹری پرابلمز ہو سکتے ہیں خاص ہو پر ایسڈ تھما کے جو لوگ ہیں ان کو اس کے علاوہ سلفر ڈائوکسائٹ جو ہے وہ کیا بناتے ہیں میں نے آپ کو بھی بتایا سلفیوریک ایسڈ بنائے گے جو کہ ہمارے بیلڈنگز اور پلانٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں اب کنٹرول کرنے اگر ہم نے ظاہر ہے ائر پولیشن کو ٹھیک ہے تو یہی ضروری ہے کہ ہم سلفر ہی ریموف کر د گیا جاتا ہے اور پھر سلفر فری جو ہے وہ کولز اور سلفر فری پیٹرول جو ہے وہ جو ہے وہ بیچہ جاتا ہے فی ان سائیڈ بلیک میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسڈства گ 기�نٹ بنا سکتی ہیں کون کون سی ہے نائٹ آقیٹروجن کے آسیڈ ہوتے ہیں کاربن کا آسیڈ ہوتا ہے اور سلفر کا آسیڈacaksın یہ ساری ایسڈ厚 بینٹ بنا سکتی ہیں یہ کیا کر رہی ہیں ویئرنگ اوے ویئرنگ میں تبھی سارا جو ہے وہ خراب کر رہی ہیں توٹ پھول رہی ہیں ہماری ماربل بیل لنکس جیسے کہ تاج محل انڈیا میں آگرام اب سوڈنٹس نائٹروجن نائٹروجنس کمپاؤنڈ کون کون سے نائٹروجن کے دو کمپاؤنڈ ہیں نائٹرک اوکسائٹ اور نائٹرس اوکسائٹ اب یہ بنتے کیسے ہیں خاص طور پر الیکٹرکل لائٹننگ ان دا ائر جب بھی جو ہے وہ گرہ جو چمک ہوتی ہے اس کے دوران جو ہے یہ اوکسائٹس بنتے ہیں سوڈنٹس کب بھی جب بھی جو ہے وہ ہم لوگ کمپسشن کرتے ہیں فوسل فیولز کی اپنے انجنز میں ٹھیک ہے گاڑیوں میں یا دھرمل پاور سٹیشن میں فیکٹریز میں ٹھیک ہے جہاں پر بہت ادھا کوئلہ جلایا جاتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نائٹروجن اوکسائٹ بنتی ہے ٹھیک ہے نائٹرک اوکسائٹ بنتی ہے اینٹو اور اوٹو دریکٹلی دونوں کمبائن کرتے ہیں نائٹروجن اوکسیجن گیسز اور وہاں پر کیا بنتی ہے نائٹرس نائٹرک اوکسائٹ بنتی ہے اب یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ نائٹرک اوکسائٹ جو ہے وہ دوبارہ اوکسین سے ریعت کرتی ہے تو نائٹروجن ڈائے اوکسائٹ بن جاتے ہیں اور یہ این او ٹو ایک بہت زیادہ ٹاکسک گیس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ نائٹروجن اگر ایئر میں ہے تو وہ انری ایکٹیو انری ایکٹیو کیوں بھی نائٹروجن کا اینڈ ٹو کا مولیکل ہوتا ہے اینڈ ٹو میں ٹرپل کوولینٹ بونڈ ہوتا ہے اور یہ سٹرونگ کوولینٹ بونڈ اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن جب ٹیمپریشر زیادہ ہوتا ہے تو یہ اوکسین کے ساتھ ریعت کرتا ہے اور اوکسائٹ بناتا ہے نائٹرک اوکسائٹ اور نائٹروجن ڈائے اوکسائٹ یہ گیسز کیا کرتے ہیں ہوا میں جاتے ہیں یہ بھی پولیوٹ اینڈ ٹو جو ہے وہ ریعت کرے گا وارٹر کے ساتھ اور کیا بنا دے گا HNO3 which is نائٹرک ایسڈ ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ہائیلی پولیوٹڈ گیس ہے NO2 ٹھیک ہے پولیوشن کاؤز کرتے گا ایسڈ رین کاؤز کرتے گا اس کی ایفیکٹس کیا ہوں گے کہ مکشر آف دیس گیسز جس کو ہم نائٹرڈ دونوں کا مکشر ٹھیک ہے اینڈ اور اینڈ ٹو ان کو ہم نائٹرز اوکسائٹ کہتے ہیں انٹرین دے ائیر آٹو موبائل ایگزاست جو وہاں سے دھوہ نکلتا ہے اور چننی سے دھوہ نکلتا ہے دھرمل پاور سٹیشن جہاں پر ہم کوئی بھی چیزے اس کو جلا آ رہے ہیں فیکٹری سے یہ سب وہاں پہنچ جاتے ہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں ائیر کے اندر پھر وہ کیا کرتے ہیں خاص طور پر اگر وہ ہماری ہم اس پر سانس لے رہے ہیں تو وہ ہماری بریدنگ پیسج ہماری رسپاریٹری جو سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اکسائیڈز ہوتے ہیں یہ نائٹرک ایسیڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے واتر ویپرز کے ساتھ مل کر جو کہ ہمارے ایسیڈ جوین کا ایک میزر کمپوننٹ ہے نائٹرک ایسیڈ تو سوڈنٹس ہمارے پاس یہ اکسائیڈز ہیں اور اکسائیڈز بہت خطرناک ہوتے ہیں اب ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے تو گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہے کہ اب جو ہم ایئر پولیشن نکال رہے ہیں ایئر آٹو ایگزاست مطلب کہ ہمارے جو بھی گاڑیاں وغیرہ ہیں ان سے جتنا بھی ایئر پولیشن نکل رہے ہیں وہ ہر میکسیمم ہر سیٹیزن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور روز کر رہے ہیں اور گھنٹوں کا حساب سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں ہمیں اس کے نتائج کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے بورے نتائج جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی ہی ہوا کو زہریلا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی لوکل ہماری ایک عام جو ہماری ایک جگہ کی ریجنل ہماری پورے علاقے کی اور گلوبل پوری دنیا کا یہ ایک مسئلہ ہے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو پلاننگ کرنے چاہیے ٹھیک ہے شورٹ ٹم بھی تھوڑے عام ارسے کے لئے بھی اور لانگ ٹم بھی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی نیچرل ورلڈ کو جو ہے وہ پیزرف کر سکیں کیونکہ اگر یہ نیچرل ورلڈ خراب ہو گئی اگر ہم اس کو سیو نہیں کیا تو ہمارے پاس رہنے کے لئے اور کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایسا کیوں ہے کیونکہ ایک ہیلڈی نیچرل انوارمنٹ اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم ہیلڈی ہیومن نہیں ہوگی ہمارے پاس پلانٹس نہیں ہوں گے اور انیمالز نہیں ہوں گے تو اب اس کو کرنے کے لئے کیا کیا جائے کہ سب سے پہلے سوڈنٹس ہمارے فیولز ہیں ٹھیک ہے ان میں انٹی نوکنگ ایجنٹس ایڈ کیے جائیں سوڈنٹس انٹی نوکنگ ایجنٹس کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھی فیول ہم یوز کر رہے ہیں پیٹرول ہے ٹھیک ہے جس طرح گاڑیوں میں تو اس میں جتنا بھی فیول ہے وہ پورا یوز ہو جائے کوئی اس کا ایجزاوسٹ باہر نہ آئے ٹھیک ہے مطلب کوئی دھوئے کی طرح میں کوئی چیز باہر نہ آئے تو اس لئے ہم لوگ کو یہ کام کرنا پڑے گا ایڈ سیم ٹائم آٹو موبائلز کمبرشن انجنز مست بی ایفیشنٹ اتنے ایفیشنٹ انجنز ہمیں یوز کرنے چاہیے اپنے گھاڑیوں میں کہ ہمارا فیول جو ہے وہ کمپلیٹلی برن ہو جائے ٹھیک ہے اور کوئی ان برن جو ہائیڈرو کاربن مولیکیول ہے کوئی بھی فیول وغیرہ ہے وہ باہر نہ آئے ٹھیک ہے تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ کنورٹرز یوز کرنے ہوں گے آٹو ایگزاوسٹ میں مطلب ہمارے جو گاڑیاں وغیرہ اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اس کے علاوہ سٹوڈنٹس ہمیں اپنا فوسل فیول ریپلیس کرنا پڑے گا ہمیں کوئی ایسا فوسل فیول یوز کرنا پڑے گا جس کے اندر زیادہ ہائیڈرو کاربنز نہ ہوں اور وہ اتنے مطلب ہیزارڈس کیمیکلز پروڈیوس نہ کرے جی طرح سلفر کے کمپاؤنڈز ہیں یا لیڈ کے کمپاؤنڈز ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے لئے بہت خطرناک ہوتے ہیں تو کوئی ایسا ہو جیسا میتھانول ہے ایتھانول ہے ٹھیک ہے بائیو ڈیزل ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے یہ فیولز جو ہیں یہ لیس پولیوٹنگ بھی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے مولیکل سمپل بھی ہیں اور یہ ایک انجن میں کمپلیٹلی برن بھی ہو جاتے ہیں اس میں نہ کاربن مونو سیڈ بنتی ہے نہ سوٹ مطلب کالا دھوہ نکلتا ہے نہ آدھر پولیٹن سلفر کے اکسائیڈ لیڈ کے اکسائیڈ نہیں بنتے تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کاربن ڈیوکسائیڈ کو بھی آوائیڈ کرنا پہتے ہیں یہ گرین ہاؤس گیس سے ہمارا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا ہمیں بیٹری سے چرانے والی جو ہے وہ ویہیکلز یوز کرنے پڑے ہیں اور نوڈ آوٹ ہم ایسے کر رہے ہیں ہم بیٹری کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہاؤس کو ایسے کرنا چاہیے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایفیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کر دیں داکہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ یوز کیا جائے ہر کوئی اپنی گاڑی لے کر بلکہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ لوگ یوز کریں اس پبلک ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ سارے ٹریول کریں ایزیلی مطلب کے ظاہر ہے ایک گاڑی ہوگی تو کم دھوہا ہوگا اس کے بجائے بیس گاڑی ہوگی تو اس کا زیادہ دھوہا ہوگا ٹھیک ہے تو that's right تو اب یہ کچھ اس کے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے پولیشن کو ریڈیوز کرنے کے لیے فور پوائنٹس ہیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سب سے پہلے کیا ہے کہ انٹی نوگنگ ایجنٹ جو ہے ٹھیک ہے اس کو یوز کریں اس کے بعد جو ہے وہ برن کرنا چاہیے فیول کو کمپلیٹلی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایسے کیمیکل ایسے فیولز یوز کرنے چاہیے جو کیا ہوں جو نیچرل ہوں ٹھیک ہے بلکل جو کم پولیٹڈ ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ پوائنٹ بنانے یوز آف آلٹرنیٹیف فیول ٹھیک ہے آلٹرنیٹیف فیول ہمیں یوز کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے وہ ایوائیڈ ایوزنگ کاربن ڈائوکسائیڈ پروڈیوسنگ فیول ٹھیک ہے اور لاسٹ پہ کیا ہے ایفیشنٹ پروائیڈ ایفیشنٹ ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چار پانچ پوائنٹس یاد کر لینے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑے گا پولیشن کو ریڈیوس کرنے کے لئے کنٹرول کرنے کے لئے ٹھیک ہے